ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے یعنی فیض لینے اور دینے کے لئے آج سے اس کی مناسبت کسی نہ کسی نبی سے ہوتی ہے فرما میری مناسبت نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ محید دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے فیض کے فیضان رسیدہ اور فیضان رسان آگے فیض رسان اور پہنچانے والے اور اس میں فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم رب نے مجھے عطا کیا ہے خصوصی مقام آپ نے ان لفظوں میں ذکر کیا حضرت غوث پاک کے مزار شریف کے بڑے گیٹ پر لکھا ہے پر اب پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے مگر اپنا جب تلو ہوا تو پھر غروب نہیں ہوا افلت شموس الاولین یعنی اولین سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ان کے تو بات ہی اور ہے یہ ہے کہ بغداد شریف میں یہ ایسی سرزمین نہیں جہاں کوئی اکہ دکہ ولی ہوئے ہوں یہ وہ ہے جو گہوارہ اولیاء کا تھا جس کا لکب یہ مہد الاولیاء جس کا لکب ہے رودت السالحین وہ بغداد جس کی ایک ایک محلے میں دس دس ہزار ولی آرام فرما ہے وہ بغداد شریف جس میں حضرت غوث پاک سے پہلے بھی معروف کرخی جنید بغدادی دعود تائی حبیب عجمی سری سکتی رحمت اللہ علیہم جیسے قد آور ولی ہوئے تھے لیکن یہ زمانہ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ اگر آج بھی بچے بچے کو بغداد شریف کا تعرف ہے تو وہ غوث پاک کی نسبت سے ہے حالانکہ وہاں تو بڑے بڑے اور بھی ولی پہلے بھی ہوئے بعد میں بھی ہوئے تو یہ ان کا شیر یعنی خبر کتنی سچی ثابت ہوئی اَفَلَكْ شُمُوسُ لَوَّلِيْنَا وَشَمْسُوْنَا یہ ولی کا پیغام تھا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل کے ایک فرزند کا علم اتنا سچا ہو مستقبل کا تو ان کے اپنا علم کتنا سچا ہوگا کہ آپ فرما گئے پہلو کہ سورج غروب ہو گئے ہمارا لاتا غروبو غروب نہیں ہوگا تو آلہ حضرت نے کہا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کے ڈوبے اُف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مہر ہمیشہ تیرا مہر ہمیشہ تیرا